موسیقی ایک سنگین الزام عائد کر دیا گیا ہے اس کا تو الٹی میٹ نتیجہ صرف اور صرف یہ نگلتا ہے کہ موزز چیف جسٹس صاحب یا تو فل کورٹ بنا کر اس معاملے کو سیٹل ڈاؤن کر دیں یا پھر استیفہ دے کے معاملہ جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے کورٹ میں پھینگنے وہ جانے اور ان کا کام جانے کیونکہ یہ صورتحال جو آج سامنے آئی ہے یہ بہت ہی زیادہ تشویش شناک ہے اور اس نے بہت ہی زیادہ سوالات پیدا کر دیئے ہیں آج پنجاب اور خبر پختونخواہ میں انتخابات کے التوا کے حوالے سے مقدمے کی سامات کا آغاز ہوتا ہے اور مقدمے کی سامات کے آغاز پر ہی جسٹس مندوخیل صاحب جو ہے وہ اطراز ہے وہ اپنا فائل کرتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں جناب مجھے ایک ضروری کلائریفکیشن دینی ہے چیف صاحب اجازت ہے چیف صاحب نے کہا جناب اجازت ہے کیونکہ کل سے تو بڑے راضی ہوئے تھے وہ جسٹس جمال خان مندوخیل سے جمال خان مندوخیل صاحب نے جناب گفتگو کا آغاز کیا اور آغاز کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب میں نے جو کل کی گفتگو ہوئی ہے وہ اس پر میں نے وضاحت دینی ہے وضاحت کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید کو غلط فہمی ہو گئی ہے میں نے وہ باتیں نہیں کہیں جہاں تک میرا یہ فیصلے کا تعلق تھا جہاں تک میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو فیصلہ تھا یکم مارچ کا یہ دو تین کی اکثریت سے نہیں یہ چار تین کی اکثریت سے ہے اور جس کے اندر یہ جو سوہ موٹر نوٹس لیا تھا چیف صاحب نے اس کو چار ججز نے مسترد کر دیا تھا میں اپنے اس فیصلے پر قائم ہوں اور یہ فیصلہ ہی آپریشنل فیصلہ ہے اور اس کے علاوہ کسی اور فیصلے پر عمل درامت کی کسی طرح کی کوئی گنجائش پیدا نہیں ہوتی متعلق تھی جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے تحریر کیا تھا اور اس فیصلے کے اندر جو اتنا زادتے ون مین شو کے حوالے سے بینچ سازی کے حوالے سے مقدمات کی فکسیشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کی کارکردگی کے حوالے سے میں نے جو کل بات کی تھی وہ اس حوالے سے تھی لیکن اس کو دوسرے انداز میں لے لیا گیا اور جس سے بہت ہی زیادہ کباحتیں پیدا ہوئیں اس موقع پر جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے روکنے کی کوشش کی جسٹس جمال خان مندوخیل کو یہ کہتے ہوئے کہ چلیں جناب اب آپ کی وضاحت ہو گئی ہے تو ہم معاملہ آگے شروع کریں جس پر جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ مجھے ابھی بات پوری کرنی ہے اور پھر انہوں نے یہ اپنی جو باقی ساری باتیں ہیں آپریشنل پارٹ کے حوالے سے چار تین کی اکثریت کے حوالے سے پھر سوال الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ بھائی یہ جو کیس ہے اس کی آرڈر کدھر ہے آرڈر دکھائیں آپ ہمارے پاس کیا اس یہ جکم مارچ کے فیصلے کا آرڈر آپ کے پاس موجود ہے تو انہوں نے کہا جناب یہ آئین بائنش آئین تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ اس کیس کی فائل منگوالیں ابھی اور اسی وقت اس کیس کی فائل منگوالی جائے اور اس فائل کو دیکھا جائے کیا وہاں پر یہ آرڈر موجود ہے ایک آرڈر ہی موجود نہیں تو اس پر عمل درامت کیسا یہ بڑا ایک سنگین الزام آئید کر دیا گیا ہے کہ جناب یہ آرڈر آویلبل ہی نہیں ہے کوٹ کے اندر اور جو آرڈر جاری کرنا ہے سات ججز کے حوالے سے یا پانچ ججز جو بھی تھا وہ جاری کرنا تو چیف جسٹس صاحب کا کام ہے اور اگر چیف جسٹس صاحب نے یہ والا آرڈر جاری نہیں کیا تو پھر تو یہ معاملہ بہت ہی زیادہ خطرناک بلکہ گھمبیر صورتحال اختیار کرتا ہے جس پر میں نے کہا تھا کہ جناب اب اس معاملے کو صدہارنے کے دو یہ آپشن رہ گئے ہیں کیونکہ جسٹس جو ہے وہ اس وقت خود ٹرائل میں ہے یعنی پاکستان کا نظام انصاف اس وقت خود آ کر کٹیرے میں کھڑا ہو گیا ہے اور پاکستان کے عوام کو انصاف دینے والے ججز صاحبان اس وقت ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ جو لڑائی شروع ہوئی ہے یہ جو تنازہ شروع ہوا ہے اس تنازے کو کسی نہ کسی مقام پر لے جا کر سالو کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ اسی معاملے سے آگے ذکر کیا جب جمال مندوخیل صاحب نے یہ بات کی تو اس کے بعد فاروق ایچنائک صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں وہاں وہ روسترم پر آئے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ جناب جسٹس جمال خن مندوخیل کے ان ریمارکس کے بعد فل کوٹ بنا دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا جس پر پھر جمال خن مندوخیل صاحب نے جو اپنی بات تھی وہ سامنے رکھی اور کہا کہ فل کوٹ کیوں وہی سات ججز بینچ میں بیٹھنے چاہیے فاروق ایچنائک نے اس پر جواب دیا کہ فل کوٹ وقت کی ضرورت ہے پہلے تیہ کر لیں کہ فیصلہ چار تین سے تھا یا دو تین سے کیونکہ اس وقت ساری قوم ابحام میں کھڑی ہے جس پر جمال خن مندوخیل صاحب نے کہا کہ چار ججز نے پی ٹی آئی کی درخواستیں خارج کی ہمارے حساب سے فیصلہ چار ججز کا ہے چیف جسٹس نے آج تک آرڈر آف دی کوٹ جاری نہیں کیا جب آرڈر آف دی کوٹ نہیں تھا تو صدر مملکت نے تاریخ کیسے دے دی جب آرڈر آف دی کوٹ نہیں تو پھر الیکشن کمیشن نے شیڈول کیسے دے دیا یعنی وہ تمام کی تمام ایکسسائز جو کی گئی ہے جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے اس ساری کی ساری کاروائی پر بڑے سنگین اعتراضات اٹھا دیے ہیں لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ان کی طرف سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کا جواب نہیں دیا جا رہا ان کی طرف سے جو اٹھائے جانے والے اعتراضات ہیں یا جو نکتہ ہے اس کو کسی نہ کسی لیول پر جا کر اڈریس نہیں کیا جا رہا ان کو اڈریس کرنے کا جو فورم ہے وہ یقینی طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کا فورم ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنے اس فورم کی طاقت کو یوٹلائز کرنا چاہیے انہیں تمام جوجز پر مشتمل ایک فل کورٹ بنانا چاہیے اور فل کورٹ کے اندر اس معاملے کو رکھنا چاہیے چاہے یہ چیزیں تیہ ہو کیونکہ جس طریقے سے یہ آگے بڑھ رہی ہیں اور جس طریقے سے اس کے بعد جسٹس شمال خان مندو خیل اور جسٹس منیب اختر جو ہے ان کے درمیان جو تبادلہ ہوا ہے ریمارکس کا وہ بھی اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ جو دو الگ الگ فریق ہیں اور دونوں اپنے موقف پر قائم ہیں کیونکہ یہ بات جب آگے بڑھتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے اس پر اعتراض کرتے ہیں اور پھر جسٹس منیب اختر صاحب آتے ہیں منیب اختر صاحب اس سوال میں اس سوال کے اوپر اپنا ریمارکس دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کیا مختصر حکم نامے میں لکھا ہے کہ فیصلہ تین چار کا ہے جس پر الیکشن کمیشن کے سجیل سواتی جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے جواب دیا اسی بات کو دیکھ کر عدالتی حکم پر عمل درامت کیا تھا پھر جسٹس منیب اختر کہتے ہیں یکم آرچ کے اختلافی نوٹ میں کہیں نہیں لکھا کہ فیصلہ تین چار کا ہے اختلاف رائے جج کا حق ہے اکثریت میں ہونے کا دعویٰ کر سکتی ہے یعنی انہوں نے جو ملبہ ہے وہ جسٹس جمال خان مندوخیل جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اوپر ڈال دیا کہ جناب یہ دو نے جو اقلیتی فیصلہ تھا یہ اپنے فیصلے کو کس طرح اکثریتی فیصلے میں اس پر رد و بدل کر سکتے ہیں جس پر جس پر جمال خان مندوخیل صاحب نے ریمارکس دیئے آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا یعنی انہوں نے اختلافی نوٹ لکھے گئے ہیں اختلافی نوٹ میں واضح لکھا ہے کہ جسٹس یا یا افریدی اور اتر من اللہ کے فیصلے سے متفق ہیں کیا جسٹس یا یا افریدی اور جسٹس اتر من اللہ کے فیصلے ہوا میں تحلیل ہو گئے انہوں نے جو ہے جمال خان مندوخیل صاحب نے سوال گیا کہ جناب یہ والے جو دو فیصلے تھے ان کی طرف سے وہ جو ساتھ رکنی بینچ بنا تھا وہ فیصلے کان چلے گئے وہ غائب ہو گئے وہ جلا دیے گئے وہ تحلیل ہو گئے وہ غیر مرئی تھے ان فیصلوں نے سلمانی ٹوپی پہن لی وہ نظر نہیں آرے کسی کو ایسا نہیں ہے وہ فیصلے متعلق ہیں اور اسی لیے ان فیصلوں کا ذکر کر دیا تھا ہم نے اپنے اختلافی نوٹ میں تاکہ وہ دونوں فیصلے بھی گفتگو کے اندر آئیں اور وہ بھی اپلیکیبل ہوں اور یہ جس طریقے سے اپلیکیبل ہوں گے اسی طریقے سے یہ معاملہ آگے چلے گا اسی نکتے پر جب جسٹس منیب اختر اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگئے وہاں پر پھر چیف جسٹس جناب عمر اطاب بندیال صاحب نے ان کو انٹرپٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جو معاملہ ہمارے چیمبرز کا ہے اسے وہیں رہنے دیں اٹرنی جنرل سے کہیں کہ وہ دلائل دیں یعنی انہوں نے اس معاملے کو پھر جو ہے کارپٹ کے نیچے دبانے کی کوشش کی ہے اور یہ کارپٹ کے نیچے اب موجودہ حالات میں مجھے دبتا ہوا نظر نہیں آرہا کیونکہ جس طریقے سے یہ سیچویشن آگے بڑھ رہی ہے یہ واقعہ تن جو ہے معاملہ اب سنگین رخ پر جا رہا ہے اور اس کو اڈریس کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر اس کو اڈریس نہ کیا تو یہ واقعہ تن انڈ آف دی سٹوری ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں اس وقت تو کیا چیز ہمارے سامنے آئی نمبر ون کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر رفٹ پائی جاری ہے نمبر ٹو وہ جو فیصلہ جس کے اوپر یہ ساری ایکٹیوٹی کی گئی کہ جناب یہ تیس اپریل کو انتخابات ہونے ہیں یا نہیں ہونے نوے دن کے اندر ہونے ہیں تو وہ فیصلہ خود ابحام میں چلا گیا جبکہ وہاں پر موجود ججز نے خود ہی اس بات کا اطراف کیا کہ جناب یہ جو فیصلہ جس کے اوپر ہم یہاں پر یہ سماعت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کی ویلی کوئی نہیں ہے اب بالفرض محال کہ جس طرح سے مجھے زد نظر آ رہی ہے اس وقت جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کی جسٹس منیب اختر کی کہ وہ جو ہے قطع نظر اس بات کے کہ وہ اس بات کو لے کر آگے چلیں کہ اچھا یار یہ بات اب سنسٹیف ہوگی ہے ہمیں اس معاملے کو اڈریس کرنے چاہیے ہم اس پروسیڈنگز کو کچھ دے روک لیں بیشک اندر بیٹھ کے اپس کے اندر بیٹھ کے چمبر کے اندر اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں چیف جسٹس انفارمر اجلاس بلالیں تمام سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کا اور وہاں پر اس معاملے کو رکھیں وہاں پر اس معاملے کو سلجانے کی کوشش کریں آج کا دن لے لیں اس معاملے کو سالف کرنے پر لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اب مجھے نیل سمجھا رہی کہ اتنی جلدی کیا ہے اب بھی اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ تیس اپریل کے شیڈول کو بحال کر دیتی ہے بلفرض محال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ بحال کر دیتی ہے تو کیا تیس اپریل کو الیکشن ہوں گے کیا عمران خان صاحب کو اس بات کا یقین ہے کہ انتخابات ہوں گے مجھے نہیں لگتا سپریم کورٹ اگر آج اس بات کا فیصلہ دے بھی دے تب بھی انتخابات نہیں ہونے لیکن جو چیزیں سٹیک پر لگی ہوئی ہیں اس وقت وہ بہت زیادہ امپورٹنس کی حامل ہیں کیونکہ جو بات سامنے آ رہی ہے جس طریقے سے اعتراضات سامنے آ رہے ہیں جس طریقے سے پہلے جسٹس اتر منلہ صاحب نے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بھی اس بارے میں ذکر کیا تھا کہ جناب عدالت کے اندر آپ نے کہا تھا کہ جناب اس معاملے کو فیصلے کا حصہ بنائیں گے پہلے دن کا جو سماعت کا فیصلہ تھا لیکن جب آرڈر آیا اس کا اندر یہ معاملہ نہیں تھا تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جناب اس طرح کی بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں ہر ایک بات کو فیصلے میں شامل نہیں کیا جاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں بعد میں جب چیمبر میں جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے سیچویشن کو بدل دیا جاتا ہے اب جسٹس جمال خان مندخیل صاحب نے کہہ دیا کہ جناب آرڈر کدھر ہے وہ جو فیصلہ یکم مارچ کا آیا تھا اس کا آرڈر کدھر ہے وہ آرڈر اب اگر نہیں ہے اور اس آرڈر کے اوپر ہم عمل درامت کی پیٹیشن لے کے آ رہے ہیں تو یہ ایک بڑا ہی ایک سنگین قسم کی سیچویشن ہے اور اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے جب کوئی ڈیسائسیف رول ہونا چاہیے بلکہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ سینئر جنرلیسٹ ہیں کامران خان صاحب کامران خان صاحب نے آپ سے کچھ دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا ہے اور ان کی بھی جو رائے ہے وہ چیف جسٹس پاکستان عمر اطاب بندیال مست ناؤ ٹینڈر اس ریزگنیشن اور ریفردہ پنجاب کے پی کے ان اول الیکشن میٹرس ٹویٹ آف دی سپریم کورڈ اور نے کہا جنرلیب اب اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے ہیں جہاں پر صرف دو راستے بچے ہیں یا تو چیف جسٹس مسٹر جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب مستعفی ہو جائیں یا وہ پنجاب خیبر پختونخواہ اور دیگر انتخابات سے ریلیٹڈ تمام تر امور کو ریفر کر دیں فل کورٹ کے اندر اور فل کورٹ اس معاملے کا جائزہ لے پاکستان پلنجنگ انٹو ایڈیویسٹیٹنگ جوڈیشل کرائیسیز جنب یہ ایک واحد حل ہے کیونکہ اگر اس حل پر عمل درامد نہ کیا گیا تو پاکستان ایک شدید ترین عدالتی بہران سے کا شکار ہو جائے گا سینئر موسٹ آنوریبل جسٹس فائز عیسیٰ سپریم کورٹ تو ڈیسائیڈ اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ سب سے بہتر موقع ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب سٹیپ ڈاؤن کر دیا ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ ذمہ داری دے دی جائے کہ وہ اور ان کا سپریم کورٹ اس معاملے کو ٹیکل کرے پاکستان شوڈ سٹے اور ڈیوییٹ فروم دی کونسٹیٹوشنل کورٹس تو ہولڈ الیکشن انہوں نے کہا جی پاکستان کو اس وقت جو ہے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان میں آئین کے تحت جو آئین میں دیئے گئی شرائط کوائد و ضوابط ہیں ان کے تحت یہ جو جمہوری عمل ہے جس کے تحت انتقال اقتدار ہوتا ہے اس نے آگے بڑھنا ہے لٹ دا اور لٹ دا کیر ٹیکرز رن پنجاب کے پی کے بیونڈ نائنٹی ڈیز کیا اور یا ہمیں یہ جو نوے دن کی آئینی مدت ہے اس سے آگے بڑھانا پڑے گا اور اس کے نتیجے میں یہ جو خیبر پکتونخواہ اور پنجاب میں نگان کمتے ہیں یہ اپنا کام نوے دن سے آگے جاری رکھیں گی کیونکہ یہ جب ایک ٹائم لیمٹ آگئی ہے تو پھر وہ چیزیں اس کے حساب سے چلیں گی کامران خان صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب now is the time for action یہ اب وقت آگیا ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی کاروائی کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات رکی ہے کہ یہ situation اس وقت بہت ہی زیادہ گھمبیر ہو گئی ہے اور جس طریقے سے رائے کو اختلافی رائے کو بھی اگر ہم یہ کہلیں کہ اس کو جو ہے پیرو تلے روند کر آگے بڑھا جا رہا ہے یہ رویہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی عزت اور توقیر میں اضافہ نہیں کر رہا بلکہ اس سے وہ تمام اختلافات میں مزید شدت آ رہی ہے جو اس situation کو مزید گھمبیر کر دے گی اور ابھی بھی وقت ہے بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کو فل کورٹ کے اندر بھیج دیا جائے تاکہ اس معاملے کو صوفی صدی ریزولو کر دیا جائے ادروائس اگر ہم اسی طرح زد پر قائم رہے تو یہ پاکستان کی بدقسمتی ہوگی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی اور دو پارٹیاں الزام لگائیں گی کہ اے نون لیگ دے جائے جنے اے پی ٹی آئی دے جائے جنے اور یہ ایک ایسی تقسیم ہوگی جس کے نتیجے میں جو جمہوریت ہے یا پاکستان کا نظام ہے وہ شدید ترین خطرات کا شکار ہو جائے گا جو اس وقت بھی شدید ترین خطرات کا شکار ہے اپنی ریگر ضرور اظہار کی جائے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ